محبین علماء دین نادرحان مصطفی سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ انتہائی قیدت و محبت کے ساتھ نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں ددد پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہ تعالی وبرکاتہ اگر ہمارا ٹھنی کے ساتھ اگر ہمارا ٹھنی کے ساتھ میں ہمارا ٹھنی کے ساتھ ناز کریں دعائیں دیں اپنی ماں کو اس تیارے پاک میں آپ کو مہمان کی حیثیت سے بیٹھنے کے لیے دعوت لی جا رہی ہیں خوش قسمت ہیں آپ لوگ اللہ آپ کو اچھا رکھے سلامت رکھے یہ میرے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کتنی دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں ایک ٹائم ہے ایک مقدار ہے لیکن بہت دیر تک اگر کہا جائے تو آپ نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں آپ کو بیٹھنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی وقت بیٹھ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا راستے میں آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہیں آپ کھڑے رہے کر کے اپنے پیروں کو بھی تکلیف دے رہے رہے ہیں وہاں کھڑے نہ رہے کر کے اس فرش مسردت پر آپ لوگ بیٹھ جائیں محفور انتظام حضور صاحب سجادہ شہد طریقت مخدمِ گرامی حضرت اللہ مولانا شاہ عزیز الحم غالب یا شاہ صاحب قبلہ کی سرپرستی اس قرص مقدس میں پورے دور پر رہتی ہے اور آج کے اس جشن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور صاحب سجادہ جی سرپرستی میں منفجد ہے جس کے قیادت مکمل طور سے پیکر اخلاص محبت شہزادہ اکبر حضور صاحب سجادہ حضرت اللہ مولانا احسان الحم صاحب حاشمی نازم اعلیٰ جامعاب راقیہ شیخ اور ممبر شریف پر رہونا کا فروض ہے اپنی قیادت کے ذریعے سے اس جشن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے طور پر کامیابی کے راستے پر دامزن کیے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم سب اس جشن سرکار مدینہ کے تمسل سے کامیابی کی منزلوں تک پرجیں گے آج اس عزیب الشان کانفریس میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام خطیب کی حیثیت سے مقرب کی حیثیت سے ایک ایسے خطیب کا انتخاب کیا گیا ہے جس کی خطابت ہندوستان ہی نہیں بلکہ بہرونی ممالک میں بھی ایک خطیب کی حیثیت سے ازادِ گرامی کو جانا اور پہچانا جاتا ہے خطیبِ اہلِ سنک ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت مبلغ سنی دعوتِ اسلامی حضرت اللہ مولانا شاہ صادق عزوی صاحب ممبئی تشریف لاتھا چکے ہیں آمد آمد ہو چکی ہے ان کے خطابِ نایاب کو سماعت کرنا ہے یقیناً جن کے خطاب کو سننے کے بعد ہماری ہر آنک کی زندگیاں ہی نہیں ہماری ازدواجی زندگیاں ہی نہیں بلکہ ہماری معاشرتی زندگی میں بھی تبدیلیاں آ جائیں گی انشاءاللہ ان کے خطابِ نایاب کو سماعت کرنا ہے انہی کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کا ایک بہت ہی مقدور ترید ہی خطیبِ اہلِ سنت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ان کی بھی آمد آمد ہو چکی ہے انشاءاللہ حضرت کے بھی خطابِ نایاب کو سماعت کرنا ہے شہن شاہِ ترم بلبلِ بابِ مدینہ جنابِ محترم شاہِ لِہِ دوستان احمد الفتح فیض آبادی بھی تشریف لہ چکے ہیں ہماری جماعت کا ایک بہت مقبور ترید شاہِ بہت کامیاب ترید شاہِ جنابِ احمد الفتح فیض آبادی کو سماعت کرنا ہے انہی کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی آواز کے غالق خوبصورت لہجہ جنابِ زیاو تین فیضی شہجان پوری کا ہے وہ بھی تشریف لہ چکے ہیں ان لہجوں کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی سماعتوں کے قریب محس محس کرے گے میں بہت عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں یہ میرے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو بیٹھ جائیے اگر یہ فرش پر جگہ نہ ہوتی تو ایک مجبوری تھی میں آپ کو تچ نہیں کرتا آپ سے کوئی گزارش نہیں کرتا پل پل آپ سے مخاطب نہیں ہوتا فرش پر جگہ خالی ہے اس لیے آپ کو لازمی یہ ہے کہ آپ پہلے بیٹھ جائیں جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ بیٹھ جائیں فرش کو بھر لیں اس لیے کہ جب مسجد میں پہلی صف میں جگہ خالی رہتے ہیں تو دوسری صف کے لوگ نیگار ہوتے ہیں پہلے صف کو پہلے پر کرنا ہوتا ہے نماز صفے تم مرتب ہوتی ہیں ہے کہ نہیں تو آپ کو اس فرش مسجد کو پھر کرنا ہے اس فرش کو بھر دینا ہے تب کہیں جا کر کے اگر جگہ نہ ملے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھڑے رہ سکتے ہیں فرش پر جگہ خالی ہوتے ہوئے آپ کو زیب نہیں دیتا ہے آپ کی محبت کو یہ گوارہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کر کے جشن شرکت کی سعادتیں حاصل کریں بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ آپ سب کو اچھا رکھیں اور ممبر شریف اور ماشاء اللہ بڑے ذمہ داران علماء دشریف رکھتے ہیں میں ان تمام علماء کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور سیادہ وقت نہ لے کر کے چاہتا ہیے ان کے بہت سارے نادخان حضرات ہیں اور جو یہ خواہش لے کر کے آئے ہیں یاد ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں داخل حسنات ہو جائیں مخدوم پاک کی بارگاہ میں حضور نگر جہاں کی بارگاہ میں جشن سرکار مدینہ میں اگر میری حاضری ہو جائے اور داخل حسنات ہو جائیں یہ خواہش لے کر کے ہر نادخان پر شریف پر اس وقت بیٹھا ہوا ہے میں تمام نادخان کا استقبال کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو کسی حد تک لے جانے کے کوشش کرتا ہوں اور جہاں تک وقت نے میرا ساتھ دیا اور میں انشاءاللہ حضرات کے ساتھ کچھ دور کچھ قدم چلنے کی کوشش کرتا ہوں آپ حضرات محبت کے ساتھ زندہ دینے کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محبت سے مجھت قناہ کر کے بول دیں سبحان اللہ بس اتنی آواز ہیں چاہیے پیچھے والے لوگ آپ لوگ اگر آگے آجائیں نہیں بنے گے نہیں جمعے گا اے بہیا آجائیں وہاں بیٹھے ہو تو یہ آگے آگے کہ بیٹھو پہلے پہلی صف کو آپ جو ہے پھر لیجئے اس کے بعد جو ہے دوسری صف کے بارے میں سوچا جائے گا یہ تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ کو گا جائیں گے تو ایک محب مرتب ہو جائے گا یہ اشار حد ہو جائے گا میلے کا محب ہے لیکن یہ جشن سرکار مدینہ حضور فیضان لنگر جہاں کا خصوصی فیضان ہے اتنے بڑے میلے یہ کانفرنس یہ جلسہ جس کے اوپر میلے کا اثر کبھی غالب نہیں ہوتا ہے یہ حضرت اللہ مولانا حسین الحق صاحب قبلہ کی کوششیں ہیں اور ان کی کابششیں ہیں کہ کبھی بھی میلے کا رنگ اس کانفرنس پر اس جلسے پر غالب نہیں ہوتا ہے بالکل ایک اچھا ماہر بنا کے رہتے ہیں لوگ اور ایک اچھے ماہر میں اس کانفرنس کو کامیابی کی منزل تک پہچھاتے ہیں یہ مخدوم پاک کا خصوصی فیضان ہے اتنی شدید سردی ہونے کے باوجود ہوتی موسم کتنا سرد تھا ایک اوپر پہلے اوپر پہلے کتنی شدید سردی ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ آج کا دن اتنا سوہرہ اتنا خوبصورت دن گزرا ہے انشاءاللہ یہ شک ہی اسی خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوگی میں آپ سب کی پیشانیوں کو بوسا دیتے ہوئے دو قدم آگے بڑھتر کے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ ارباب ممبر خصوصی توجہ کے ساتھ اس شیر کو سراہیں گے اور میں جس منزل تک آپ کو دے کر کے چلنا چاہتا ہوں اس منزل تک آپ پہنچ جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی ہی سربانگو ارش مولا تیرے آگے ہی سربانگو ارش مولا کے فرشتے مولانا سنیم اختر صاحب اچھی شائری کرنے والے مولانا شکیر صاحب قبلاند شریف رکھتے ہیں تمام ہمارے محبت کرنے والے جاننے والے پہچاننے والے لوگ اللہ علماء کو سلامت رکھیں ایک شیر خاص طور سے سماعت کر لیں ہی سربانگو ارش مولا کے فرشتے اے سربانگو ارش مولا کے فرشتے اے دائی حلیمہ تری آگوش کے آگے اے دائی حلیمہ تری آگوش کے آگے اور ایک مولانا سنیم اختر صاحب کیچر ہے اور یہاں پر مالے ساتھ ازا موجود ہے میں نے ایک واقعہ ہے بہمہ سے سنا ہے شائری کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا ہے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے اے سربانگو ارش مولا کے فرشتے اے دائی حلیمہ تری آگوش کے آگے ہمت کبھی کرتی نہیں طاقت کے غلامی کچھوہ بھی نظر آتا ہے خلوش کے آگے ہمت کبھی کرتی نہیں طاقت کے غلامی کچھوہ بھی نظر آتا ہے خلوش کے آگے دیمت میں نہیں تاجے سہن شاہی کی شاہی اللہ کے محبوب کی پاپوش کے آنے دیمت میں نہیں تاجے سہن شاہی کی شاہی اللہ کے محبوب کی پاپوش کے آنے آیت رات میں ایک لہجے بواب کی سماتوں کے حمالی کرنا چاہتا مجھے جو وقت دیا ہے اور وقت مقررہ پر انشاءاللہ خصوصی خطاب خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا صادق عزبی صاحب جبلہ ممبئی کا ہونا ہے ان کے خطاب کے لیے جو وقت منتخب کیا گیا ہے اس وقت تک مجھے نادخان حضورات کو ساتھ لے کر کے آپ کے قریب ہونا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ نادخان حضورات کی زیادہ طوالت سے کام نہ لیں اختصار کے ساتھ بتاخل حسنات ہونے کی غرض سے اپنی حاضری ترج کروا دیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب فردوس آبا ان کو تشریف لائیں اور بہت زیادہ شیر ان کو نہیں پڑھنا ہے آج اگر مستقل دور پر دیر تک ان کو سننا ہے تو آپ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں قربو جبار کے ہر گاؤں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اگر مستقل ان کو سننا چاہتے ہیں دیر تک سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں میں جلسہ کروائیں اور مولانا فردوس آبا کی صاحب کو بلائیں اور وہاں پر ملو ان سے متقل دور پر سنیں گے اس وقت صرف اپنی حاضری ترج کروانے کے لئے تشریف لائے ہیں جناب مولانا فردوس آبا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم جو دونے میں سب کی دعاوں کا سخرا لیتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ ایک مطلعہ دوپن وہ بھی کلام حضور مفتی اعظمین تھے تضمین کے ساتھ سمات کر لیں دروشری پڑھ لیں ایک بار برند آواز س اللہ علیہ وسلم اب ایک بار سب لوگ مل کے ہاتھوں کو لے را کر دو یا رسول اللہ ایک بار اور دو یا رسول اللہ بڑی امید ہے سرکار کے تشکلانے کی بچھا دو راہ میں آنکھیں حسات ان کے آنے کی یہی پیغام دو آفات دنیا میں رہو جب تک نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے کی نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے کی مدلہ سلامت رہے ہیں کہ صدا دلے سے انہیں کو صدا دلے سے انہیں کو بکارا کروں می صدا دلے سے انہیں کو صدا دلے سے انہیں کو بکارا کروں می محبت میں گسیتی محبت میں گسیتی بسارا کروں می محبت میں گسیتی دلے سے انہیں کو نبی کے عشق میں دلوں کی لیکن اگر یا دلے سے انہیں کو محبت میں گسیتی بسارا کروں می دلوں جانے انہیں پر سادا کروں میں دلوں جانے انہیں پر اور یہ بھی منہ بڑی تیزی احساس سماتھ کریں بالخصوص نقیب اہل سننہ حضرت حاضر شاہر سابتہ والے سے سماتھ کریں دلوں جانے انہیں پر سادا کروں میں دلوں جانے انہیں پر چلے جائیں گے لوگ دفعنا کے جیسے چلے جائیں گے لوگ دفعنا کے جیسے چلے جائیں گے لوگ دفعنا کے جیسے میری قبر میں ہاں میری دو پرشیتے میری قبر میں ہاں میری دو پرشیتے چلے جائیں گے لوگ دفعنا کے جیسے چلے جائیں گے لوگ دفعنا کے جیسے چلے جائیں گے لوگ دفعنا کے جیسے دیمِ خدا کا نظر نہ کرو میں دو چانے ہونے پر نظر نہ کرو میں آخری من اس کلام کا بڑی تیزی کے ساتھ سما کر لیں ایک بار مل کے بولو یا رسول اللہ ایک بار اور بہت دو یا رسول اللہ میرے پاس دیمان تو زہریں گو کرو رو میرے پاس دیمان تو زہریں گو کرو رو بے دنیا کی اپلے مدیوان کرو رو بے دنیا کی اپلے موسیقی موسیقی